قریشی صاحب حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے جیلیں بھرنی ہیں تو جتنی زمانتوں کی آپ نے درخواستیں دے رکھی ہیں وہ چاہے توشہ خانہ ہو فارنگ فنڈنگ ہو ناہلی کا کیس ہو وہ زمانتوں کی درخواستیں واپس لینے جیل بھر جائیں گے آپ کو یہ پیغام دینے کی کیوں ضرورت ہے کہ حکومت جیل بھر لے یہ تو خیر ایک تنظیہ بات ان نے کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں جب ایک حد سے ظلم بڑھ جاتا ہے نائنصافی بڑھ جاتی ہے تو جمہوری روایت ہے مرے صغیر کی بھی روایت ہے کہ جیل بھروں تحریک جو ہے یہ کوئی یہاں نئی ٹیرونالوجی نہیں ہے لوگ جب تنگ آ جاتے ہیں تو اس نورت میں پہنچاتے ہیں اب اس وقت آپ دیکھیں ملک کی کیفیت کیا ہے انتقام لیا جا رہا ہے معیوشت کی کیفیت یہ ہے کہ لوگوں کا گزاراری ہو رہا پہلے لوگ مہگائی میں بسے ہوئے تھے اب مزید جو شرائط مانی جا رہی ہیں یہ مان چکے ہیں اس کا جو ایک مزید مہگائی کا طوفان آنے والا ہے وہ شاید لوگ برداشت نہ کروائیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب کھانے کوئی نہیں ہے جیل میں دو وقت کی روٹی تو مل جائے گی شاہ صاحب جیل برو تحریک زمنی الیکشن کے بعد شروع کریں گے یا ابھی اس پہ انتظار کریں گے دیکھئے زمنی الیکشن پہ تو ہم نے پیپیسیت بات کے حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے چیاسی عمل کا حصہ رہنے کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ جو ڈائز ہے وہاں لوڈڈ ہے اگینس پی ٹی آئی لیول پلنگ فیلڈ نہیں ہے شفاف الیکشن کا دور دور کوئی اندیشہ نہیں ہے نکران حکومت خیر جالب دار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا رویہ آپ کے سامنے ہے انتظامیاں جو نئی تائیناتیاں ہوئی ہیں ان کو ایک ایجنڈہ دیا گیا ہے اس سے انتظامیاں جلی دی ہیں اس محول میں زمنی تخابات ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں جب لوگ ڈیٹرمنڈ ہوں عوام حالات کو دیکھ رہی ہے تو وہ مقابلہ کرنے کی ساتھ تکتے ہیں ان میں ایک پلولہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے سترہ جولائی کو دیکھا حکومت کے دباؤں انتظامیاں کی چراکیوں کے حباب عوام نے پی ٹی ایم پلو بیگواروں کو مستند کیا شاہ جی آپ نے اپنے رہنماؤں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ اپنے حلقوں میں جا کے اپنی کمپین کا آغاز کریں نوے دن کے اندر آپ الیکشن کے بھی منتظر ہیں تو دوسری طرف جیل بھرو تحریک کا بھی آپ اندیا دے رہے ہیں تو کیا جیل بھرو تحریک کو ایک سیاسی بیان سمجھیں اگر جیل بھرو تحریک ہی حصہ بننا ہے تو پھر الیکشن کا کیا بنے گا نہیں یہ سیاسی بیان نہیں ہے یہ ایک سیاسی سیاسی حفظ افلی ہے لیکن اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی وہ اس کی ڈیٹرمنیشن سران خان صاحب کریں گے جب وہ اس کا منحصب بک سمجھیں گے وہ اعلان کر دیں گے لیکن ہمیں ہر ایونٹیویلیٹی کیلئے تیار رہنا چاہیے شاید صاحب کیا فیصلہ ہوا آپ آر پارٹی کانفرنس پہ جا رہی ہیں دشتگردی کے خلاف جو ہے اس میں آپ جانے کا فیصلہ ہوا ختمی فیصلہ ہوا یہاں بھی سوچ بچار جاری ہے وہ ہمیں بلا رہے ہیں یا تحمتیں لگا رہی ہیں وہ سجیدہ بھی ہیں ان کا اعلانہ کیا ہے ہمیں دوست میں بہت بڑا سوالیاں کیا تحریری طور پہ حکومت نے آپ کو مطلع کیا اس بارے میں تحریر کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تحریر کے پیچھے جو تدبیر وہ دوستہ ہو نیتوں کا عمل دخل ہے نا اگر نیتی ہمیں شک ہو جب اتنا بڑھ چکا ہو جب انتقام کی بو آ رہی ہو جب الزامات کی پہنچار کی جائے تو اس محول میں کیا گفتو شنیت ہوگی یہ آل پارٹیز کانفرنس میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ آئی ایم ایف کا جو بوچ یہ لوگوں کے گندوں پر مزید ڈالنے والے ہیں اس پر ہم سے مہر لگوانا چاہتے ہیں چاہتے کیا ہے ملک کا مفاد تو ان کی ترجیح نہیں ہے اگر ملک کا مفاد ان کی ترجیح ہوتی دیکھائی دیتی دیشت کرتی تو اگست سے بڑھنی شروع ہو گئی تھی پشاور کا واقعہ تو اب ہوا ہے افسوسناک تھا دردناک تھا لیکن یہ جو بائننس ہے اس میں تو اضافہ اگست سے ہو رہا ہے اور تحریک انصاف اور مالا گرن سواد اور کے پی کے لوگ اس طرح نشان دہی کرتے رہے اشارے دیتے رہے لیکن توجہ نہیں دیکھی میں نے خود سنا اور آس صحیح گھڑھاتے رہے لیکن کس نے اہمیت تھی کسی نے سوچے نہیں معیشت کا ٹینک کر رہی تھی حال بگڑ رہا تھا لوگ کہتے رہے حتیٰ کہ اب تو ان کے اپنے جو سابق وزیر خزانہ ہیں مفتا اسمائل صاحب کہہ رہے ہیں لیکن ان کی ترجیح ہاتھ درست نہیں ان کی ترجیح کیا ہے اپنے کیسز اپنے بفاد سیاسی چور توڑ پولٹیکل انجینئرنگ وچ ہانٹ یہ ہو رہا ہے شاید صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں کہ تنقید بھی ہو رہی ہے سارا کچھ کارے ہیں آپ لوگوں کو دعوت دینے کا یہ طریقہ کاربینیت تو کیا پی ٹی غیر مشروع طور پر جائے بغیر دہشگرد کی اس جنگ میں تو آپ سب سے آگے ہیں نا ختم کرنے میں جس طرح کے پی کے اندر آپ لوگوں نے امن مارچ کیا تو اس پہ بھی پی ٹی آئی کو اپنا واضح لای عمل اعلان کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی ملک میں عمل چاہتی ہے پی ٹی آئی ہر جز نہیں چاہتی کہ معصوم شہریوں کا خون ہو ہمیں بے حد افسوس ہے تکلیف ہے ہم افسردہ ہیں وہ جو پشاور میں شہادتیں ہوئی ہیں ہمیں اس کی بہت تکلیف ہے اور ہر پاکستانی کو ہونی چاہیے لیکن حکومت کا مجھے یہ بتائیے بہت سے جو آج ہم پہ اندیاں اٹھا رہے ہیں پھر نو ماہ سے تو آپ حکومت ان نو ماہ میں جو پیشرف نہیں ہوئی اور جو نئی یلگار آئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے شاہ جی آپ نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ شہدہ کے لاشے پڑے تھے اور وفاقی حکومت چار سو سترہ عرب روپے کا حساب مانگ رہی تھی گورنر کے پی یہ کہتے ہیں کہ ہم شہدہ کو دفنانے کا کام کر رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف عدالتوں کے اندر انتخابات کی تاریخ مانگ رہی تھی دیکھیں چکنی کہ وہ آئین